ہلو ایم ہسان سر میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ آپ پرکشہ میں کیسے اور کیا کریں گے جو آپ کا اچھا نمبر آ سکتا ہے کیوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں لمبے سمیسے دس بی اور بار بی کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا آ رہا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کیسے اور کیا کریں گے جو آپ کا ایکزام میں اچھا نمبر آئے گا اس لیے یہ ویڈیو ہر اس پیرنٹس کے لیے ہے ہر اس اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو دوہزار تیس ایگزامینیشن میں اپیر ہونے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ پر دھیان سے دیکھیں گے اور گوھر سے دیکھیں گے اور ایک اور بات یہ ویڈیو بیہار کے ہر اسٹوڈنٹس ہر بچے تک پہنچنا چاہیے جو دوہزار تیس میں میٹرک یا انٹر کی پرکشہ دینے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آٹھ دس منٹ کا ویڈیو کسی کی جندگی بدل دے کسی کی جندگی پروہابیت کر دے یا پھر کسی کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں گے اور ویڈیو کو شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں گے تو تیار ہو جائیے اگلے ساتھ سے آٹھ منٹ کیونکہ میں بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اور کیا کریں گے جو اپنے اگزام میں سفلتہ پروبک چار سو پلس سارے چار سو پلس نمبر آپ تینت اور تینت میں پرات کر سکتے ہیں تو سات شاندار باتیں جاندار باتیں سات باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں جس سے آپ کا بھوی سے بدل جاگا پہلی باتیں نمبر ایک کہ آپ ہر ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے آپ کا دھیان بھٹکتا ہے آپ کے اگزام میں بادھائیں پڑتی ہیں جیسے کہ وہ موبائل کا کچھ ایپس ہی کیوں نہ ہو اگر وہ لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے جیون میں آپ کے پرکچھا میں اور سفلتہ کا کارن بن رہا ہے آپ کے لئے رکاوٹ بن رہی ہے تو آپ اس موبائل کے ایپ کو ارادے یہاں تک کہ میں یہ سلاح دوں گا کہ آپ اس موبائل کو ہی چھوڑ دیں کیول اور کیول ایک مہینے کے لئے جس سے آپ کو سفلتہ مل سکتی ہے نمبر دو پڑھائی کا سب سے صحیح سمیہ کیا ہے تو صبح چار بجے سے صبح آٹھ بجے تک یا پھر صبح پانچ بجے سے صبح آٹھ بجے تک اسے صبح پر وات کہتے ہیں گولڈن پیریٹ کہتے ہیں ہر ودوان لوگوں نے اسی سمیہ پر اپنی سچھا کو ادھیان کیا تھا نمبر تین پڑھائی کی ایک الگ جگہ چنیں جہاں آپ شانت ہو اکیلا ہو وہاں ہو حلہ نہ ہو وہاں آپ کو کوئی دوسرا disturb کرنے والا نہ ہو اور آپ کی کوپی کتاب ادھا ادھر نہ ہو وہ کھالے اسثان ہو ایکسٹرالوگ وہاں نہ آئے جائے اور موبائل بھی آپ سے دور ہو کیونکہ اسپیس پیلیس جو ہوتا ہے وہ ریزلٹ میں بہت بڑا پڑی نام ثابت کرتا ہے نمبر چار ٹک ریگولر بریک دیرنگ اور سٹڈی آپ کا دیماغ کب کام کرتا ہے جب ایک عبدی کے بعد آپ اپنے دیماغ کو بریک دیتے ہیں کچھ بچوں کو میں دیکھتا ہوں چار چار گھنٹے آٹھار گھنٹے لگتار پڑتے جا رہے ہیں اتنا پڑھ کے کیا فائدہ ہوگا جب آپ سمجھتے ہی نہیں ہو آپ پڑھیں ایک گھنٹہ پڑھیں اور ایک گھنٹہ کے بعد اپنے دیماغ کو پندرہ سے بیس منٹ کا بریک دے ریسٹ دے اور اس پندرہ سے بیس منٹ کے بریک میں اور ریسٹ میں آپ موبائل نہ چرائے کوئی ایسا کھیل کھیلیں یا بچوں کے ساتھ کھیلیں تاکہ آپ کے مائنڈ کو فریسنس اور اچھا فیل ہو نمبر پانچ پریویس یئر کوشن پیپر پچھلے چار پانچ سالوں کا کوشن پیپر نکال کر کے اس کو آپ اسٹڈی کریں اس سے اسٹڈی کرنے سے کیا ہوگا کہ پہلی بات تو آپ کو پیٹرن پتا چل جائے گا کہ ایکزام کا پیٹرن کیا ہوتا ہے کس ٹیپ سے سوال پوچھا جاتا ہے اور پلس یہ ہوتا ہے کہ بار بار آپ ان کوشن کو پڑھتے ہیں تو آپ کی پریٹس اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ اسی سے ریلیٹ کر کے کوشن پوچھتا ہے اور ایسے کرنے سے آپ کی تیاری پکی بھی ہو جاتی ہے بچوں نمبر چھے ریوائز ایگین آپ جسے پڑھ چکے ہیں جسے یاد کر چکے ہیں اسے بار بار پڑھئے اسے بار بار یاد کیجئے ریوائز کیجئے کیونکہ بار بار پٹھنے اور ریوائز کرنے سے آپ کے اوپر لیئر چڑھتا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے آپ کی یاد داس تیج ہو جاتی ہے وہ چیزیں لمبے سمیہ تک یاد رہے گی ریویزن بہت ضروری چیز ہے ایکزام میں ریویزن کرنے سے آپ کی پرانی باتیں یاد ہو جاتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے ریویزن is most important in examination line نمبر ساتھ سب سے بری اور سب سے مہنگی لاکھوں کی بات فری میں جس سے آپ کا ریزلٹ شاندار ہونے والا ہے آپ میری باتوں کو مانیں گے میرے دورہ بتائے گئے کاموں کو کریں گے کیونکہ کرنا تو پرے گا نیار آپ کے ریزلٹ کا سوال ہے وہ کیا ہے ساتھوی بات تو اپنے ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھو کوئی بھی ایسا کھیل نہ کھیلو جس سے آپ کا ہاتھ یا آپ کا پاؤں ڈیمیج ہو جائے اور آپ کی پرکشہ کی تیاری میں بادھا پڑ جائے بھوجن بھی ایسا نہ کھاؤ جس سے آپ کے سریر کو آپ کے پاچن تندر کو ہانی کارک پہنچے کیونکہ ایک دن آپ کی طبیعت خراب ہونے سے آپ کے دو دن کا کلاس ختم ہو جاتا ہے اور دو دن میں ارتالیس گھنٹے ہو جاتے ہیں اور ان ارتالیس گھنٹوں میں آپ کتنی تیاری کرتا سکتے تھے اس لیے بھوجن اور کھل کت سادھارن کھل کت رکھے جس سے آپ کے ہاتھ کو پاؤں کو سریر کے کسی بھی پارٹس کو چھتی نہ پہنچے تو محنت ہنڈیٹ پرسنٹ and take it easy exam is a part of life exam is not a life so اسے بالکل easy لیں اور اپنی تیاری میں جھٹ جائیں تو آپ کو ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیباد اور ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کریں اور بیہار کے ہر بچوں تک پہنچا دیں تاکہ ہر بچے کا کوئی نہ کوئی بھلا ہو جائے اور میری باتوں سے کوئی نہ کوئی سہائیتہ مل جائے تو مجھے آشا ہے کہ آپ ایسا کریں گے جرور جہن جہ بھارت بہت بہت دھنیباد ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے